اداب منصف ٹیوی کے خاص بلیٹین سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیڈ لائنز جو تقوی اختیار کرے گا وہ جنتی ہے شیخ یوسف نے مسجد نمرا میں دیا خطبہ حج رکن عاظم وقوف عرفہ پر لاکھوں فرزندان توحید نے ایک ساتھ ادا کی نماز زہرائیں بی جے پی کی بی یا کانگریس کی اے ٹیم نہیں بلکہ عوام اور کسانوں کی ہے بی آرس مہراشٹرہ میں عوامی ڈیالی سے کیسی آر کا خطاب کریم نگر ٹاؤن ون میں نبالغ لڑکی کو حراسان کرنے کا معاملہ پولیس نے چھے افراد کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت درج کیا کیس تلنگانہ میں دو دنوں تک بھاری بارش کا امکان محکم موسمیات نے باز عزلہ کے لیے جاری کیا ایلو الڈ سعودی عرب میں آج نوزل حج کو حج کا رکنعظم وقف عرفہ ادا کیا جا رہا ہے شیخ یوسف مزید نمرا میں خطبہ حج پیش کر رہے تھے انہوں نے خطبہ حج میں مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ تقوی اختیار کریں الشیخ یوسف نے اپنے خطبہ حج میں کہا کہ اللہ کے نزدیک رنگ دولت وہ علم کی بنیاد پر فوقیت نہیں ہے بلکہ انسان کی فوقیت تو صرف اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے جو تقوی اختیار کرے گا وہ جنتی ہوگا خطبہ حج میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالی نے تفرقے سے منع فرمایا ہے اللہ تعالی نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیج کر انسانیت کی اصلاح فرمائی خطبہ حج میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ اللہ ایک ہے اور اس کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے خطبہ حج کے بعد لاکھوں فرزندان توہید نے نماز زہرین یعنی نماز زہر اور اثر ایک ساتھ ادا کی بعد ازان دنیا بھر میں امن سلامتی کے لیے دعا کی گئے خطبہ حج کو عربی کے ساتھ ساتھ اردو کے بشمول بیس زبانوں میں آزمین کی سہولت کے لیے ترجمے میں پیش کیا گیا جہاں چاروں سمت دنیا بھر سے آئے لاکھوں آزمین لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں آج سورج کے غروب ہوتے ہی حاجی مزدلفہ کو روانہ ہو جائیں گے جہاں وہ مغرب اور عشان کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے اور پھر رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے پھر یہاں سے ہی شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جائیں گی اور دس زلحج کی صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واپس منہ چلے جائیں گے جہاں سے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جمرات پہنچیں گے اور قربانی کے بعد حاجی احرام اتاریں گے اور خانہ کعبہ جا کر تواف کریں گے اور پھر واپس منہ جا کر ایام تشریخ گزاریں گے تلنگانہ کے چیف منسٹر وہ بی آریس پارٹی کے سپریمو کیسی آر نے کہا کہ بی آریس عوام کی ٹیم ہیں کسانوں کی ٹیم ہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ بی آریس نہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور نہ ہی کانگریس کی اے ٹیم کیسی آر مہراشترہ کے سرولی میں بی آریس کی عوامی ریالی سے خطاب کر رہے تھے کہ اس ریالی کے دوران مہراشترہ کے کئی قائدین نے بی آریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی کیسی آر نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ میں کسانوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے رائی تو بندھو رائی تو بی ما جیسی اسکیمز پر عمل کیا جا رہا ہے اور ایسی اسکیمیں مہراشترہ میں کیوں روبہ عمل نہیں لائی جا رہی ہیں ہم کو بولنے سے بجائے یہ کام کیجئے نا یہ کام کر سکتے نا ٹائم ہے ابھی سرکار کے پاس کابی سمیں ہے کر سکتے بھی نہیں کرتے اس کو چھوڑ کے اُلٹا سُلٹا باتیں کرو کیسی آر کو کچھ کہو یہ ٹیم کہو بی ٹیم کہو میں ساپ بتا دیتا ہوں پورے مہراشترہ واشیوں کو بھارت واشیوں کو بی آریس کسی کا ٹیم نہیں ہے ہم اپنے آپ میں پاتے ہیں ہم کسانوں کا ٹیم ہے ہم دلیتوں کا ٹیم ہے پچھڑوں کا سیم ہے اور آلپسنگ کے لوگوں کا ٹیم ہے پورا بھلائی کرنے والا پارٹی ہے یہ کسی کا بی ٹیم یہ ٹیم بننا کا ہمارا کوئی ضرورت نہیں ہے پچاس کروڑ یعنی کہ پچاس پردیشت یعنی کہ ستر کروڑ آبادی جب ہمارے کسان ہیں اگر کسان بی آریس کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ ٹیم آ جائیں گے ہم کسی کے ٹیم کیوں بنیں گے کسان ہمارے ساتھ ہے اب کی بار اب کی بار اب کی بار ضرور ہمارے جیت ہوگی کیونکہ ہمارے ید میں نیائی ہے نیتی ہے ضرور ہمارے وجہ پرابت ہوگا فکر مت کیجئے کچھ دن میں بدلے گا مہاراستہ کسان کا بوشہ بھی بدلے گا ہم کو بولنے سے بجائے یہ کام کیجئے نا تلنگانہ کی زرے ورنگل میں کاکتیا ٹیکسٹرائل پارک کو قائم کیا جا رہا ہے اور کاکتیا میگا ٹیکسٹرائل پارک ملک کا سب سے بڑا ٹیکسٹرائل پارک ہوگا ریاست کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رامہ راؤ نے اس بات کا انکشاف کیا سوشل میڈیا کے اہم پلاتفارم ٹویٹر پر سرگرم تارک رامہ راؤ نے اس خصوص میں زرے تعمیر پارک کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ ٹیکسٹرائل پارک تقریبا ایک ہزار تین سو پچاس اکڑ رخبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ آئندہ چند ماہ میں کی ٹیکس کی یونٹس کا بھی افتتاح کریں گے تلنگانہ آٹی سی کے زیر احتمام ریاست بھر کے ایک سو ایک علاقوں میں خون کی اتیا کیمپ سے منقض کیے گئے وزیر ٹرانسپورٹ پی آج اے کمار نے ہیدرباد کے ایم جی بی ایس بس اسٹینڈ میں خون کی اتیا کیمپ کا افتتاح کیا پروگرام میں آٹی سی کے مینجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار کے علاوہ دیگر اعلیٰ حدداروں نے بھی شرکت کی آٹی سی کئی سال سے خون کے اتیا کیمپ کا احتمام کرتی آ رہی ہے جس کے ذریعے عوام میں خون کے اتیا کے بارے میں شعور بیدار بھی پیدا کیا جا رہا ہے ریاست کے تمام دیپوز اور بڑے بس اسٹیشنز پر خون کے اتیا کیمپ بھی منقض کیے گئے ہیں اس موقع پر ریاستی وزیر نے ایم جی بی ایس بس اسٹینڈ پر کھانے پینے کے سٹالز کا بھی معاینہ کیا انہوں نے آٹی سی بسوں میں مسافروں کی سہولیات کے بارے میں مسافرین سے معلومات حاصل کی کہا کہ ہیدرباد ایک عالمی شہر بن گیا ہے میدک بس ڈیپو میں خون کے اتیا کیمپ کا انقاد عمل میں لائے گیا اور اس کیمپ کا افتتاح میدک سرکاری اسپتال کے سپرینٹینڈنٹ ڈاکٹر چندرہ شیکھر نے کیا اس موقع پر محکومیں آٹی سی میں خدمات انجام دینے والے ملازمین اور دیگر نے اپنی خون کا اتیا دیا اس پروگرام میں میدک ڈیپو مینجر روی چندر ایمپلائی ویل فرڈ بوٹ ممبر امڈی اجاز الدین بلڈ بینک انچارج جلال الدین اور دیگر نے بھی شرکت کی دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اندرپردیش کے اہم ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کی سطح میں کمی درج کی گئی ہے اور اس اہم پروجیکٹ کی مکمل سطح اب پانسو نبے فٹ کے برخلاف پانسو انیس فٹ درج کی گئی ہے اس کے مزید نو فٹ پانی میں کمی سے اس پروجیکٹ سے پانی نہیں نکالا جا سکے گا موجودہ طور پر ناگرجنا ساگر سے ایس ایل بی سی کے ذریعے حیدرباد کو پینے کا پانی سپلائی کیا جا رہا ہے اور بالائی سطح پر موجود سری سلم پروجیکٹ میں بھی سطح آب میں کمی ہوئی ہے سری سلم پروجیکٹ کے پانی کی مکمل سطح آٹھ سو پچھاسی فٹ کے برخلاف آٹھ سو آٹھ فٹ درج کی گئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ اگر جاریہ موسم برسات میں دریائے کرشنا کے آبگیر علاقوں میں شدید بارش ہوتی ہے تو یہ پروجیکٹ لبریز ہو سکتا ہے تلنگانہ کے زلے نرمل خانہ پور میں چوہتر ڈبل بیٹروم مکانات کے الارٹمنٹ کے لیے ایک لکی ڈراؤ نکالا گیا ایک مسلم خاتون نے لکی ڈراؤ میں مستق افراد کو نظرانداز کرنے کا حسام لگایا خاتون نے کہا کہ ان کو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے جبکہ لکی ڈراؤ میں ان کا نام نہیں آیا خاتون نے ان کو ڈبل بیٹروم مکان علاج کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا جبکہ مقامی بی جے پی اور کانگریس لیڈروں نے ڈبل بیٹروم مکانات کی فراہمی میں بدعنوانیاں پیش آنے اور مستق افراد کو مکانات کی فراہمی میں نظرانداز کرنے کا الزام بھی لگایا اس موقع پر عوام کے احتجاج کے پیش نظر پولیس کا وسیط تلنگانہ پولٹیکل افیر کمیٹی کا اجلاس آج نئے دہلی میں کانگریس کے قومی صدر ملکار جن کھرگی اور راہل گاندھی کی موجودگی میں ہوا اجلاس میں تلنگانہ پردیش کانگریس کے صدر ریونت ریڈی اتم کمار ریڈی کومت ریڈی وینکٹ ریڈی وی ہنونت راؤ کنوینر کمیٹی محمد علی شبیر کے جانا ریڈی جگہ ریڈی امیلے اور دیگر قائدین نے بھی شرکت کی اجلاس میں تلنگانہ کی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کے لیے حکمت عملی پر غور و خوص کیا گیا تلنگانہ نرمل کانگریس پارٹی لیڈر کے اسریحری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا کے ایسی آر بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے مہاراشترہ کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بی آر اس حکومت کے دوران ہونے والے ہر سکینڈل میں بی جے پی لیڈروں کا رول ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام بی آر اس حکومت کی بدنوانی کو دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں انہیں مناسب سبق بھی سکھائیں گے تلنگانہ میں ترکاریوں کی قیمت میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے اور ہیدرباد کی علاوہ عزلہ میں بھی ترکاریوں کی قیمتیں اب آسمان کو چھو رہی ہیں ریٹیل دکانوں میں سو روپیے فی کلو گرام ٹماتر فروخت ہو رہا ہے اتوار کو ہی مارکٹ میں فی کلو گرام ٹماتر اسی روپیے میں فروخت ہوا جا رہا تھا اور ایک دن بعد یہ قیمت ایک سو روپیے ہو گئی اور عام طور پر ٹماتر بیس سا چالیس روپیے فی کلو گرام فروخت ہوا کرتا تھا تاہم گزشتہ چند ہفتوں سے قیمتوں میں بتدریج اضافہ ہوا گزشتہ ہفتے یہ قیمت فی کلو پچاس روپیے تھی اور اب سو روپیے تک پہنچ چکی ہے مقامی سطح پر ٹماتر کی کاشت میں کمی اس کی ایک اہم وجہ بتائی جا رہی ہے وجہ سے بھی کاشت میں کمی ہوئی ریاست میں ناکافی فصل کی وجہ سے تاجرین اباندر پردیش کے چتور اور مدن پلی کے علاوہ مہراشترا کے اورنگباد سے ٹماتر خرید کر لا رہے ہیں جس کی وجہ سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے حریمش کی قیمت میں بھی اضافہ درج کیا گیا ہے مرچل زلے کپرہ اماروں کی جانب سے ایک صحافی ستیہ نارائنہ کے خلاف کیے گئے نازبہ ریمارکس کو لے کر صحافیوں کی جانب سے کلیکٹر دفتر پر احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا صحافی کے خلاف نازبہ ریمارکس کرنے والے اماروں کے خلاف کاروائی کرنی کی مانگ کی گئی اور اس سلسل میں ایڈیشنل کلیکٹر کو ایک یاداشت بھی پیش کی گئی واضح ہے کہ صحافی ستیہ نارائنہ کی جانب سے لکھے گئے ایک نیوز آٹیکل پر کپرہ اماروں نے صحافی کے خلاف نازبہ ریمارکس کیے ہیں ایڈال ازہا کے پیش نظر محکومیں پولیس کی جانب سے بہنسا شہر میں امن کمیٹی کا ایک اجلاس منقض کیا گیا اس موقع پر پولیس نے امن وہ بھائی چارگی کے ساتھ ایڈال ازہا منانے پر زور دیا ڈپٹی میئر ادریس خان نے امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کیا اور انہوں نے جنگم پیٹھ میں ایک ہندو خاندان کو خودکشی سے بچانے والے مسلم نوجوان کو مبارک بات پیش کی 29 جون کو ایڈال ازہا کے پیش نظر تلنگانہ کے جنگاؤں میں واقعی ایدگاہ کی تضائن نو وہ آرائش اور دیگر ترقیاتی کام جاری ہیں جمعیت الشباب کمیٹی جنگاؤں کے صدر عبدالرحمان نے بات کرتے ہوئی کہا کہ ایڈال ازہا کے پیش نظر ایدگاہ میں کام انجام دیے جا رہے ہیں تاکہ اید کی نماز ادا کرنے کے لیے آنے والے مسلیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے انہوں نے ایدگاہ میں ترقیاتی کاموں کی انجام دہی پر تعاون ادا کرنے والے افراد سے بھی اظہاریں تشکر کیا آج ایدگاہ کو بھی سجانے کا کام کری ہے الحمدللہ یہاں پر کام اچھے انداز میں اور ایدال ازہا کے موقع پر جل سے جل ہم یہاں کے جنگوں کے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوئے سرکا الحمدللہ اچھا کام کریں گے والکر سوچ رہیں اور آنے والوں کے لیے جوانا پوری سہولت دیں گے اور ہمارے کمیٹی کے سارے میمبرز رات دین ایک کرتے ہیں کامارڈی زلے کے بیچکندہ مندل میں غیر قانونی طور پر ریت کی منتقلی کرنے والے دس ٹریکٹرز کو امارو بھرت نے ضبط کرتے ہوئے ان کو مہربند کر دیا امارو بھرت نے کہا کہ حکومت کی اجازت کے بغیر غیر قانونی طور پر ریت منتقل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور غیر قانونی ریت کی منتقلی کو ہرگز بھی برداشت نہیں کیا جائے گا حدرباد کی شمصباد ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے زیادہ آسان بنانے کے مقصد سے سیلف بیگیج ڈروپ کی سہولت شروع کی گئی ہے اور اسے مسافروں کے لیے ائرپورٹ پر چیک ان کرنا پہلے کی بنسبت بہت ہی آسان ہو جائے گا یہ سہولت فیلحال ائرپورٹ کے انٹری گیٹ نمبر نو کے خریب شروع کی گئی ہے جی امار حدرباد بین انٹرنائشنل ائرپورٹ کی طرف سے جاری کردائک پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ ائرپورٹ پر آٹھ مکمل خودکار سیلف بیگیج مشینیں نصب کی گئی ہیں مشین میں سکینرز سکیلز اور سینسرز کا استعمال کیا گیا جس کی مدد سے کوئی بھی شخص صرف پینتالیس سے ساٹھ سیکنڈ میں ائرپورٹ پر اپنا سامان کو چیک ان کر سکتا ہے مسافروں کو اپنے بورڈنگ پاس پرنٹ کرنے کے لیے سیلف چیک ان کیوسک سے رجوع کرنا ہوگا اس کے بعد وہ سامان کا آپشن منتخب کر سکتے ہیں تمام مطلوبہ معلومات داخل کرنے کے بعد بیک ٹیک پرنٹ کر سکتے ہیں طلنگانہ کی قریب نگر ٹون ون پولیس نے نبالغ لڑکی کو حراسہ کرنے پر چھے افراد بشمول پانچ نبالغ لڑکوں کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت ایک معاملہ درج کیا ہے پولیس کے مطابق دسویں جماعت کی طالبہ انٹرمیڈیٹ کے طالب علم سے محبت کیا کرتی تھی اور ایک سال پہلے لڑکے کے دو دوستوں نے ان دونوں کی قابل اطراز تصاویر اور ویڈیو اس لے لی اور لڑکی کو حراسہ کرنا شروع کر دیا پولیس نے کہا کہ ان دونوں نے لڑکی کے والدین کو اس لڑکے کے ساتھ اس کی محبت کی اطلاع دینے کی دھمکی دیتے ہوئے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل بھی کی تھی میدہ کے پولیس نے گزشتہ چند دنوں قبل مہتاب جویلری شاپ میں سونے کے زیورات کا سرقہ کرنے والے چار خواتین کو گرفتار کیا اور ان کے خبزے سے مصروقہ اشیاء برامت کر لی گئی سی آئی بی ونکٹیشم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جویلری شاپ کے مالک نے دھکان میں سونے کے زیورات کا سرقہ ہونے کی شکایت پولیس میں درچ کروائی تھی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ان خواتین کی شناکت کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا سی آئی بی ونکٹیشم نے خواتین کو گرفتار کرنے والے ایسائی لنگم اور دیگر پولیس مرازمین کی بھی ستائش کی کہا کہ خواتین کے خلاف کیس درچ کیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں تلنگانہ کے زلے کامرڈی بیکنور منڈل ٹول گیٹ پلازا کو ایک کنٹینر نے ٹکر دے دی جس کی وجہ سے ٹول پلازا کو نقصان پہنچا اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے زخمیوں کے لاج کے لیے کامرڈی کے زلہ اسپتال منتقل کر دیا گیا اس حادثی کی وجہ سے کئی دیر تک ٹرافک جام رہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرافک کو بہار کیا تلنگانہ کے وزیراعلا کے ایسی آر نے سابق رکنے پارلیمنٹ اصولی پیٹا رام چندرہ ریڈی کے انتقال پر اپنے گہرے دکھا اظہار کیا اور ارکان خاندان سے تازیت کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلا کے ایسی آر نے کہا کہ اسرام چندرہ ریڈی نے تلنگانہ مسلح کسان جدوجہد میں حصہ لیا تھا انہوں نے کہا کہ اسرام چندرہ ریڈی نے سرپنچ کے طور پر اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا اور بعد ارزاں رکنے اسمولی اور رکنے پارلیمنٹ کے لیے وہ منتخب ہوئے ان کا تعلق سیدی پیٹ سے تھا سیاسی اور سماجی میدانوں میں ان کی خدمات سیاسی قائدین کے لیے ایک مشہلے راہ ہیں محکمہ مسلمیات نے کہا ہے کہ دو دنوں تک تلنگانہ کے کئی اظلامیں بارش کا امکان ہیں اور منگل سے چہاشنبی کی صبح تک عادل آباد آصف آباد منچریال نرمل نظامباد جگتیال سرسلہ کریم نگر پیدا پلی جشنکر بھپال پلی اور ملگو اظلامیں گرج جمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں اور اس سرسلے میں ایلو الٹ جاری کر دیا گیا اور آج صبح عادل آباد آصف آباد نرمل بنچریال جشنکر بھپال پلی ملگو میدک ویقار آباد اور رنگاریڈی اظلامیں زبردست بارش ریکارٹ کی گئی جبکہ ریاست کے کئی عزلہ سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نصر جو تقوی اختیار کرے گا وہ جنتی ہے شیخ یوسف نے مسجد نمرہ میں دیا خدبہ حج رکن آزم وقوف عرفہ پر لاکھوں فرزندان توہید نے ایک ساتھ ادا کی نمازیں زہر ہیں بی جے پی کی بی جا کانگریز کی اے نہیں بلکہ عوام اور کسانوں کی ٹیم ہے بی آریس مہراشترا میں عوامی ڈیالی سے کسی آر کا خطاب قریب نگر ٹاؤن ون میں نبالیغ لڑکی کو حراسہ کرنے کا معاملہ پولیس نے چھے افراد کی خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت درج کیا کیس تلنگارہ میں دو دن تک بھاری بارش کا امکان محکم موسمیات نے باز ازلا کے لیے جاری کیا یلو الٹ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلٹین سنہرے تلنگارہ کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ